ڈومت سیریل کبھی میں کبھی تم شارجینہ اور مصطفیٰ کے بیچ میں اس بار لڑائی شروع ہو ہی گئے لیکن مصطفیٰ اسے بھرپور منانے کی کوشش کر رہا ہے گھر میں جب سے مصطفیٰ کی ماما نے یہ بات اس کے بابا کو بتا دی ہوتی ہے کہ گھر میں راشن اس بار شارجینہ ڈھلوا رہی ہے جس کے بعد اس کے بابا مصطفیٰ کی خرید علائی کر ہی دیتے ہیں آنے والی کس کم کمل کہانے میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے شارجینہ لیٹے ہوئے ہیں کہ جہاں پر دوسری جانی مصطفیٰ اپنی ہی سوچوں میں ہے گھم شادی ہونے کے بعد بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ کر بلکل بھی کسی قسم کی کوئی بھی بات نہیں کرتا شارجینہ اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے مصطفیٰ سوچوں میں ہی ہے گھم شارجینہ بار بار اسی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہاں پر مصطفیٰ کی زندگی کس طرح کی ہے آئے روز گھر کے نظام خرچے اکراجہ سب کچھ بڑھ رہا ہے لیکن مصطفیٰ کو تو زیرہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ وہ سٹیبل ہو کر اپنے کاروبار کو چلائے تاکہ کوئی آفیس ہی کیوں نہ بنا لے جہاں پر لوگوں کے ساتھ معایدے تیہ کر کے گیمز بنا کر اچھا خاصا پیسہ کمائے اگلے ہی روز مصطفیٰ لیپٹوپ کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے کہ اوپر سے شارجینہ آ جاتی ہے آ کر اس سے پوچھنے شروع ہو جاتی ہے کہتی ہے کہ مصطفیٰ کیا کر رہے ہو وہ ایک چھوٹا سا پروجیک تھا اس کے اوپر کام کر رہا تھا تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا مصطفیٰ کیوں میرے ساتھ اس طرح سے بیہیو کر رہے ہو ہماری شادی ہو چکی ہے اور تم بالکل بھی سیریس نہیں ہو میں چاہتی ہوں کہ تم زندگی میں آگے بڑھو اور ترقی کرو یہ نہیں کہ کل کو تمہیں اپنی بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑنا پرے میرے بھی کچھ خواب ہیں ان خواب کو تمہیں پورا کرنا ہوگا ادھر کھانے کی ٹیبل کے اوپر اس بار مصطفیٰ کے بابا کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ گھر میں جو بھی کھرچے ہو رہے ہیں وہ اس بار شارجینہ کر رہے ہیں لیکن یہ جھوٹ ہے صرف اور صرف مصطفیٰ کی ماں نے مصطفیٰ کے باپ کو شارجینہ کے لیے بزن کیا ہوتا ہے جہاں پر اس بار کھانا کھاتے ہوئے مصطفیٰ کے بابا بول پڑتے ہیں کہتے ہیں کہ مصطفیٰ تم نے شروع سے لے کر آج تک بلکل بھی محنت نہیں کی خود کما کر لائیں مجھے تو شرم آتی ہے ان کو تو ذرا بھی شرم نہیں آتی بیوی کما کر لاتی ہے یہ کتری شوہر جو جنہیں کام کرنے کا بلکل بھی حوصلہ نہیں ہے یہ سکون کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں یہ بات سننے کے بعد یہاں پر مصطفیٰ شارجینہ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کہیں شارجینہ نے اپنی عزت بڑھانے کے لیے اس گھر میں یہ بات تو نہیں بتا دی کہ اس کے پیسوں کے ساتھ اس بار گھر کا نظام چل رہا ہے شارجینہ اس بار بول پڑتی ہے اور بتا ہی دیتی ہے کہ یہ جو بھی پیسے تھے مصطفیٰ نے مجھے دیا تھے پچاس ہزار صبح گئے ہوئے تھے نا یہ گیمنگ کمپیٹیشن میں سے جیت کر لائے تھے جس کے بعد ہی گھر کا سارا کا سارا کرچہ سب کچھ مصطفیٰ ہی اٹھا رہے ہیں یہ بات سننے کے بعد یہاں پر مصطفیٰ کے بابا بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ آخر شکر اللہ کا مصطفیٰ کسی کام کے اوپر تو لگا ہے شارجینہ یہ بھی بتا دیتی ہے کہ پچھلے دنہوں نے تین لاکھ روپیہ ایک گھنٹے کے اندر ایک گیم بنا کر ریسیف کیا تھا مصطفیٰ کے بابا تو اس بار خوش ہو ہی جاتے ہیں یہ بات اس بار مصطفیٰ کو بہت زیادہ پسند آتی ہے کہ شارجینہ اس کی گھر میں بھی عزت بنا رہی ہے اپنے بھی گھر میں عزت بنا رہی ہے اپنے باپ کے آگے ادھر رات کے وقت مصطفیٰ کے امی ابو بیٹ کے اوپر بیٹھے اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر مصطفیٰ کے بابا بول پڑتے کہتے ہیں کہ بیوی سمجھدار ہونا نکمی شہر کو بھی وہ اچھا بنائی لیتی ہے مصطفیٰ کام کرنا شروع ہو چکا ہوا ہے یا وہ رسکی معبول کر کہتی ہے کہ کبھی ٹک کر اس نے تو کام تو کیا ہی نہیں ہے سارا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ گر دی یا وہ کم بخت کمپیوٹر کے اوپر گیم بازی کر لی وہ بلکل بھی یہ پیسے نہیں کما سکتا مجھے بلکل پورا کا پورا شک ہے کہ وہ سارے کے سارے پیسے شارجینہ کے ہی ہیں یا اس کے باپ نے اسے دیئے ہوں گے کہ یہ گریب لوگ ہیں ان کے پاس تو کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں ہماری تو غیرت ہی مر چکی ہے گھر کے بیٹے تو کام کرتے ہی نہیں ہیں بہوں کے پیسے کے اوپر یاشی کر رہے ہیں آج کلم دو ادھر رات کے وقت باری شو رہی ہے اور بجلی بھی اچھی خاصی چمک رہی ہی ہوتی ہے لیکن شارجینہ بلکل بھی یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتی شروع سے ہی بجلی سے وہ ڈرہ کرتی تھی اکیلی بیٹ کے اوپر چھوک کر بیٹھی ہوتی ہے کہ رات کے وقت لائٹ بھی نہیں ہوتی فوراں سے مصفیٰ جو لیٹ نائٹ گھر میں واپس آتا ہے تو یہاں پر شارجینہ اسے کہتی ہے کہ چلے جو مجھ سے دور یہ کیا حرکت ہے اتنی لیٹ گھر میں واپس آئے ہو یہاں پر وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے شارجینہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی ہے لیکن اب کر لی ہے نا نہیں بھاؤ یہاں پر وہ چلا پڑتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے مصفیٰ کو بلکل بھی حساس نہیں اور آکے اس کے لیے شارجینہ اتنا کچھ کر رہی ہے اسے سمجھانے کے لیے ادھر اگلے ہی روز سوفے کے اوپر الٹا لیٹا ہوا موبائل فون کے اوپر گیم کھیل رہا ہے ہر وقت گیموں کی طرف ہی دیان ہے فری ہوتا ہے شرٹ کپرے چینج کرنے کے بعد باہر چلا جاتا ہے رات کا کوئی بھی وقت کیوں ہی نہ ہو ادھر رات کے وقت اس بار مصفیٰ شارجینہ کے ساتھ گھومنے کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ باہر گھوم رہے ہوتے ہیں یہاں پر شارجینہ مصفیٰ کو سمجھا رہی ہے اتنا زیادہ احساس اور سب کچھ سارا کا سارا نظام جب چینج ہوا تو مصفیٰ یہاں پر بول ہی پڑتا کہتا ہے نا اصل میں نا کسی نے مجھ سے زندگی میں ایسا کچھ سیپ کیا ہی نہیں ہے اچھی بات یہ ہے کہ آج میری زندگی میں ایک ایسی لڑکی ہے جو مجھے کچھ کرتا ہو دیکھنا چاہتی ہے مصفیٰ کو لیٹ سمجھ جائے گی لیکن آ تو جائے گی ہی کہ زندگی میں پیسہ کتنا ضروری ہے زندگی جینے کے لیے دوسری جانب عدیل دوبارہ سے اس گھر میں آنے ہی والا ہے جب اس گھر کا نظام بلکل اچھے طریقے سے نہیں چل پائے گا اس کے بابا بھی اس بار مصفیٰ سے تنگ آنے ہی والے ہیں مصفیٰ گھر میں تو کوئی بھی کام اس بار کر ہی نہیں رہا اور مصفیٰ کی ماں کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی کہ گھر میں شرجینہ کے پیسوں کے ساتھ گزر بسر ہو جس کے بعد عدیل جیسے ہی گھر میں واپس آتا ہے تو یہاں پہ شرجینہ اور مصفیٰ کو ایک دوسری کے ساتھ وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے وہ اس بار مصفیٰ کے اوپر بھی چلدانے ہی والا ہے مصفیٰ کہتا ہے کہ گھر میں امی ابو کو چھوٹ کر گئے تھے اب تمہارے اس گھر میں بلکل بھی آنا مناسب نہیں ہے ہم اپنے گھر کا نظام چلا سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دونوں آپ اس میں لڑھ پڑتے ہیں کہ اوپر سے اس کے بابا یہاں پر آ کر چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں شرجینہ بھی کیا میں اسی دن کے لیے رہ گیا تھا کہ میرے دونوں جوان بیٹے آپس میں لڑیں گے لڑائی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ آنے والے وقت میں رباب جو بلکل بھی برداشت نہیں کرتی کہ گھر میں عدیل اپنے جائے جس کی وجہ سے وہ مانہ پچاس ہزار پہ مصفیٰ کے بابا کو دینے کے لیے جب جایا کریں گے تو یہاں پر مصفیٰ کے یارت جو جاگ ہی جائے کہے گا کہ ہم ان پیسوں کو بلکل بھی نہیں لیں گے جس کے بعد اس کے بابا اس کے موں کے اوپر زودہ تپڑ مار دیتے کہتی ہیں کہ اتنے قابل تو تم ہو ہی نہیں کہ ہمارے گھر کا نظام چلا سکو اگر عدیل اپنی بیوی کے ہاتھ میں پیسے بیچ رہا ہے تو تم ہی اس بات کا بلکل بھی حق نہیں رکھتے کہ ان پیسوں کے اوپر تم نظر رکھو اور ان کو روکو جس کے بعد مصفیٰ فیصہ کر لیتا ہے تانگ آ کر شرجینہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کیونکہ مصفیٰ کی ماں ذرا بھی خوش نہیں ہے اس گھر میں شرجینہ کو رکھنے کی وجہ سے مصفیٰ آگ پکڑ کر اس بار گھر چھوڑ کر چلا ہی جاتا ہے یہاں پر اس کی بہن اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن مصفیٰ یہاں پر نہیں رکے گا باہر چلا جاتا ہے جس کے بعد باہر زلیل اور رسوہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ مصفیٰ شرجینہ سے پوچھتا ہے کہ اگر میں باہر اسی طرح گھومتا رہا تو تم زلیل اور رسوہ میرے ساتھ ہوتی رہو گے ساری رات میں سڑکوں کے اوپر رہوں گا تو تم میرے ساتھ رہو گے یہاں پر شرجینہ ہاں کہہ دیتی ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گے کبھی بھی میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گے ادھر شرجینہ کے باپ کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ شرجینہ کے اوپر برا وقت ہے تو وہ پشتاتا ہے کہتا ہے کہ کون سے ایسی گھڑی تھی جس میں میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس نکمے کے ہاتھ میں دے دیا آج زلیل و رسوہ ہو کر میری بیٹی رہ چکی ہے جس کے بعد آنے والے وقت میں مصطفیٰ کو سمجھ تو آئے گی کہ جو وقت اور زندگی اس نے گزاری ہوئی ہے وہ بالکل غلط ہے زندگی میں پیسے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ سب سے زیادہ بنیادی ضرورت آج کل پیسے کی ہے آنے والے وقت میں مصطفیٰ کے امی ابو تو عدیل کے گھر میں چلے جائیں گے جہاں پر رباب کبھی برداشت نہیں کرے گی ان دونوں کو اس بات دکھے مار کر نکال ہی دے گی پتہ تو بعد میں چلے گا شرجینہ اور مصطفیٰ کا جب وہ گھر چھوڑ کر جا چکے ہوں گے مصطفیٰ کے امی ابو جب زلیل و رسوہ ہو جائیں گے عدیل اور رباب کے ہاتھوں عدیل بھی تو زلیل و رسوہ ہو گا ہے رباب کیا تو کن کن چاہتا ہے کہ واقعی عدیل کو زلیل و رسوہ ہونا ہی چاہیے رباب کیا تو جس طرح سے وہ مصطفیٰ اور شرجینہ کے ایک ساتھ دیکھ ہی نہیں رہا اور مصطفیٰ کی ماں جس طرح سے شرجینہ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں کیا ہونا چاہیے اس کانچا مصطفیٰ اور شرجینہ کو ایک ساتھ خوش کن کن دیکھنا چاہتا ہے اپنی قیمتی رائے کے ازانی چکم سیکشن میں ضرور دیجئے جن کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن زود بائے گا اپنے قیالے کے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ